پاکستان کے پردان منتری عمران خان کو وہان میں رہنے والے اپنے دیش کے لوگوں کی کوئی چنتہ نہیں ہے پاکستان نے اپنے دیش کے بچوں اور بزرگوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیا ہے سر کینٹلی ہمارے لیے کچھ کریں ہم جو بچے خوبے پرویس کے اندر سٹک ہو چکے ہیں سر ہمیں جلد از جلد یہاں سے نکالا چاہے اس سے پہلے کہ ہم میں سے مزید کوئی اور بچہ انفیکٹ ہو پانچ تو آلریڈی ہو چکے ہیں چین میں کرونا وائرس کا کوہرام دنیا کے کئی دیشوں نے چین سے اپنے ناغرکوں کو واپس بلائے بھارت نے بھی اپنے 647 ناغرکوں کو ائر لپ کرایا چین سے لوٹے بھارتیوں کی میڈیکل جانچ لیکن پاکستان کے بردان منتری نے اپنے دیش کے لوگوں کو مرنے کے لیے چھوڑا پہلے تو یہ فیلنگ تھی کہ لاوارت سے ہمارے پیچھے کوئی ملک ہے ہی نہیں ہے ہمارے پیچھے کوئی سورس ہے ہی نہیں ہے پتہ نہیں کہاں سے اوپر مریق سے آئے آگ کی در پھاسکیں چائنہ میں کہ مطلب ہمارے پیچھے کوئی سورس لینے والے نہیں ہے کورونا وائرس سے دنیا بھر کے دیش پریشان ہے وہ نے کورونا وائرس پر چنتہ ظاہر کرتے ہوئے اسے دنیا کے لیے خطرہ بتایا ہے چین کے وہان سے پہلے اس وائرس کا خوف دنیا بھر میں ہے دنیا کے کئی دیش چین میں رہنے والے اپنے ناغرکوں کی جان بچانے کے لیے انہیں واپس بلا رہے ہیں مگر پاکستان سرکار کو اپنے ناغرکوں کی کوئی چنتہ نہیں ہے چین میں لاچار بیٹھے پاکستانی کہہ رہے ہیں کہ انہیں ایسا لگ رہا ہے کہ وہ لاوارس ہیں لیکن پاکستان کی بردھان منترے عمران خان نے اپنے دیش کے لوگوں کو چین میں ہی ان کے حالات پر چھوڑ دیا ہے عمران خان پاکستان کے مسیحہ بننے کا دم تو بھرتے ہیں لیکن جب کرونا وائرس سے پاکستان کے بچوں کو بچانے کی بات آئی تو پاکستان نے ہاتھ کھڑے کر دیئے چین کے وہان شہر کو ایڈوکیشن حب کہا جاتا ہے وہان میں کئی دیشوں کے چھاتر پڑتے ہیں بھارت نے وہان سے اپنے ناغریک نکالنے شروع کر دیئے ہیں لیکن وہان شہر میں پاکستان کے چھاتر پھنسے ہوئے ہیں پاکستان نے ساب کہہ دیا ہے کہ وہ ناغریکوں کو چین سے نہیں نکالے گا پاکستان کی فطرت ہے جھوٹ اور مکاری اپنے ناغریکوں کو چین سے نہ نکالنے کے پیچھے بھی پاکستان نے جھوٹ کا ہی سہارا لیا ہے عمران خان کے سواست ماملوں کے صلاحکار ڈاکٹر زفر مرزا کا یہ بیان سنیے زفر مرزا کہہ رہے ہیں کہ وہ نے ہدایت دی ہے کہ چین سے ناغریکوں کو نہ نکالا جائے اس وقت ہمارا یہ خیال ہے کہ ہمارے اپنے پیاروں کو جو کہ چین میں ہیں ان کے حق میں یہ سب سے بہتر ہے اور ان دی لارجر انٹرسٹ آف دی ریجن آور کنٹری بورڈ کہ ہم ان کو اس وقت ابیکویٹ نہ کریں یہی عالمی دارہ سید بھی کہہ رہے ہیں یہی چین کی پالیسی بھی ہے اور یہی ہماری پالیسی بھی ہے ہم چین کے ساتھ فل سولیڈیریٹی میں ان کے ساتھ اس کے اوپر کھڑے میں ہیں لیکن ان کے اس بیان کا جھوٹ چین کے وہان میں بیٹھے پاکستان کے ایک بچے نے ہی پکڑ لیا اور اپنی سرکار کو جم کر سنائی دیشوں کا نام لیتے ہوئے پاکستان کی سرکار کے جھوٹ کو آئینہ دکھا دیا ابیویتک میں نے ہیلتھ ایڈوائزر ٹو پی ایم مسٹر زفر مرزا صاحب کی ایک پرس کانفرنس دیکھی جس میں صاحب یہ فرما رہے تھے کہ وہ وہاں نے ایڈوائز کیا ہے ڈیفرنٹ کانٹریز کو کہ وہ وہان سے اپنے سیٹیزن کو ایوکویٹ نہ کریں تو اس کی انفرمیشن کے لیے پہلے میں آپ لوگوں کہ یہ ایک لینک دیکھاتا رہا ہوں دکھاتا چلوں یہ سی این این کی ویب سائٹ سے ہے جس میں شوق کیا گیا کہ کن کن کانٹریز نے ابھی تک ایوکویشن کی ہے یا وہ ارینجمنٹ کر رہے ہیں اپنے سیٹیزن کو نکالنے کے لیے یہ دیکھیں لسٹ آف کانٹریز ہیں اسٹریلیا یورپی یونین جرمنی فرانس اٹلی سپین انڈیا نیوزلینڈ جاپان یہ لسٹ آف کانٹریز ساؤتھ کوریا ٹرکی جنہوں نے اپنے سیٹیزن کو اوہان سے نکالنے کے لیے یا تو نکال لے یا انتظامات کر رہے ہیں اس ویڈی پیغام کا میرا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ میں اپنی گورمنٹ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ مجھے اوہان سے نکالا جائے ایسے ہی آکے پریس کانفرنس کر کے لوگوں کو اور میڈیا کو گمراہ کر رہے ہیں کہ ہم یہ کر رہے ہیں اور دوسری بات جنہوں نے کہا ہے کہ جو لوگ یہاں پہ افکٹیڈ ہیں چار پاکستان سٹوڈنٹ وہ بہت ہی بہتر ہیں وہ کتنے بہتر ہیں ان کے برے ہم جانتے ہیں کہ وہ ہمارے کولیگز ہیں تو خودارہ اگر آپ لوگ کے پاس کوئی اس طرح کا احتیار نہیں ہے کہ اپنے سیٹیزن کو یوں اکوئیٹ کریں یا ان کی کوئی اور ہیلپ کر سکیں تو اس طرح کی بکواس کم از کم میڈیا پر آ کے نہ کریں پاکستان کورونا وائرس سے اس قدر ڈراف ہوا ہے کہ وہ بہانے بنا کر اپنے دیش کے بچوں کو بھی چین میں ان کے ہی حالات پر چھوڑ چکا ہے یہ بچے ہی پاکستان کے حکمرانوں کو سچ کائنہ دکھا رہے ہیں پاکستان نہ تو اپنے ناگرکوں کو چین سے نکالنا چاہتا ہے اور نہ ہی یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے آپ پاکستان لوٹ آئیں اس لیے پاکستان نے چین جانے اور چین سے آنے والی اڑانے بھی بند کر دی ہیں پاکستان ویمانن منترالے میں دو فروری تک پاکستان انٹرنیشنل ائرلائنز کی چین جانے والی اڑانے رد کر دی ہیں پی آئی اے کی چین سے آنے والی اڑانے بھی رد کی جا چکی ہیں پاکستان نہیں چاہتا کہ چین سے پاکستانی ناگرک واپس لوٹے پاکستان کے سواستہ صلاحکار حوالہ دے رہے ہیں کہ چین میں ہی سب کا علاج ہو سکتا ہے کیونکہ پاکستان میں ویسے بھی میڈیکل کشیطر میں اتنی ترقی نہیں ہوئی ہے کہ لوگوں کو علاج مل سکتا ہے امپورٹنٹ بات ہے جو میں آپ سے کرنے لگا ہوں کہ سات جنوری کو جب یہ پہلا وائرس آئیسولیٹ ہوا تو اس میں اس کے فوراں بعد اس کے ڈائیگنوستک کٹس بنی تو یہ چین نے بنائی چین ہے ایسا ایک ملک ہے کہ جہاں پہ اس بیماری کی سب سے بہترین تشخیص ہو سکتی ہے پاکستان کے حکمران کہہ رہے ہیں کہ چین میں بچوں کو علاج مل رہا ہے لیکن چین میں بھسے اس پاکستانی چھاتر سے سنیے کہ ہو کیا رہا ہے ہماری سٹی جس وقت ہم نے خود باغنے کی یہاں سے کوشش کی ہماری کسی نے ہیلپ نہیں کی پروونچل گورنمنٹ نے بولا کہ جو چائنیز گورنمنٹ ہے اس سے رابطہ کرو اور چائنیز گورنمنٹ نے بولا اپنی ایمبیسی سے رابطہ کرو اور ہماری ایمبیسی نے بولا موت اللہ کے آت میں یہ آنی ہو یا وہاں آنی ہوئی آ جائے گی یہاں پہ سٹوڈنٹس کی تداد تقریباً سو کے قریب ہے جو پاکستانی سٹوڈنٹس ہیں یہاں پہ موجود ہیں پاکستانی میڈیا پہ یہ خبریں چل رہی ہیں کہ انہیں کھانا وغیرہ سب کچھ پروائیڈ کیا جا رہا ہے یونیورسٹی کی طرف سے حالانکہ ایسی کوئی خبر دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے اس کا ساتھ سے ایک لیمیٹیڈ اماؤنٹ میں کھانا ہمارے پاس سب کے پاس جو ہم کھا رہے ہیں فیتال اور گزارہ کر رہے ہیں مہرائشت کے مکھی منتری ادف تھاکرے نے ایک انٹرویو میں بطایا کہ وہ اپنے پتا کا سپنا پورا کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جانے کو تیار تھے انہوں نے سامنا کے کاریکاری سببادک سنجر راؤت کو دیے ایک انٹرویو میں یہ بات کہی مہرائشت کے مکھی منتری پت سوکرنے کے لیے نوانی ہاں ڈاکہ دری نسلہ تری مادہ ہی سوپن کریسنا ہوت تنطا پرامانیت پاندار ہیما کبول کرتو کہ ہی ایک شیوشنہ پروکہنچ جیک سوپن مہت تاچہ مارے سامنا چی نیرمی تیاسیل شیوشنہ پودنینے چیل آنی مہجہ پورت مدال تر می مینجے سوطا او دھو یعنی تنچہ وڑڈنا دیلی لے وچن سامنا کو دیئے انٹرویو میں انہوں نے بیجے پی پر بھی حملہ بولا انہوں نے داوا کیا کہ بیجے پی نے وچن دے کر اسے نحی نبھایا جس کی وجہ سے گڑ بندن ٹوٹا مہارشتہ ساور لائکا دکھے آنیک پر کرچہ ستا تھا لوکانا ہے پٹھلے کی نائے پٹھلے آوڑھلے کی نائے آوڑھلے ہاں مہتوال سا بھاگے آتھا پرن مالا سوٹ آنیک دامی تیچے ورثی بوللے لائے آنے جنتے لائے پوری سا کڑھلے لائے تکٹھے آنیک تا نے نے لوکہ ڈین نبھاونا تو خان بھانگو تاظیا لائے angles سا جی کھا رائے اور ایک اِجرے صั้ر ساہی خoli ہوتی کی ہوتی Strawberry سے ہوتی نہیں جوڑ چینجی موڑ چینجی موڑ چینج زقہ آتها خیالی میں بھی ایک بات کریں کریں گے لیکن میں اس کے لئے انہوں نے دیکھنا کہ آپ کے لئے 25 دنس کے لئے ساتھی دا راش لیلہ بھارتی جندا پکش ہے ساور لائکا مالا مہتی نی کسی چلی جنگیزر کام کام رچان پڑھل ہست کائی دھر ہست کائی میموٹھ ماغیت لہت آکاشی اٹھلے چاند تاری ماغیت لہت کٹایا ماغیت لہت ہندوٹو کے مدے پر بھی مہراشت کے سی ایم نے جواب دیا انہوں نے دعویٰ کیا کہ شف سینہ اب بھی اپنی ہندوٹو کی بھومی کا کے ساتھ کھڑی ہے ڈلے کے جامیہ علاقے میں ایک بار پھر فائرنگ ہونے کا آروپ لگنے کے بعد وہاں افرات افریم اچ گئی بتایا گیا کہ فائرنگ جامیہ ملی اسلامیہ کے گیٹ نمبر ساتھ کے پاس کی گئی جس کے بعد یونیورسٹی کے گیٹ کے پاس لمبے سمیں سے دھرنے پر بیٹھے چھاتروں کا غصہ بھڑک گیا اور انہوں نے پولیس کے خلاف پردشن شروع کر دیا وہاں موجود پولیس والوں نے چھاتروں کو سمجھانے کی کوشش کی اور ان کی شکایت پر جلد سے جلد کاروائی کا بھروسہ دیا وہیں فائرنگ کا آروپ لگا رہے لوگوں نے پولیس پر لاپروہی کا آروپ لگایا اور بڑی سنکھا میں اکھٹا ہو کر جامیہ نگر تھانے کے باہر پہنچ گئے اور دلی پولیس کے خلاف نارے بازی شروع کر دی اس کے بعد لوگوں کی شکایت پر پولیس نے فائرنگ کا کیس درج کرنے کا دعویٰ کیا پشیمنگال کی محالدہ میں ایک ساموہی کی ویوا سمہاروں میں جم کر بوال ہوا بتایا گیا کہ آدیواسی جوڑوں کی شادی کے لیے وشوہ ہندو پریشت نے اس سمہاروں کا آیوجن کیا تھا جس کی جانکاری ملنے پر آدیواسیوں کی ادھیکاریوں کے لیے کام کرنے والے ایک سنگٹھن کے کارے کرتا بڑی سنکھیا میں وہاں پہنچ گئے اور شادی میں آدیواسیوں کی رسموں کی اندیکھی کا آروپ لگا کر توڑ پھوڑ شروع کر دی ہنگامہ کر رہے لوگوں نے شادی کے لیے بنے منڈب بھی توڑ دیئے جس کے بعد شادی کا ویروت کر رہے لوگوں کی وشوہ ہندو پریشت کے کارے کرتاؤں کے ساتھ مارپیٹ شروع ہو گئی شادی کا ویروت کرنے پہنچے کچھ لوگوں کے پاس دھنوش اور بان بھی نظر آئے حالانکہ کافی دیر تک ہوئے ہنگامے کے بعد ویچ پی کے کارے کرتاؤں نے شادی کا ویروت کر رہے لوگوں کو وہاں سے خدر دیا اس کے بعد شادی کا ویروت کر رہے لوگوں نے وہاں سے گزر رہے نیشنل ہائیوے کو جیم کر دیا اور ہائیوے پر ہی پردشن کرنے لگے ہنگامے کی جانکاری ملنے پر بڑی سنکھیا میں پولیس والے وہاں پہنچ گئے اور کڑی سرکشہ کے بیچ آدیواسی جوڑوں کی شادی کروائی گئی لداخ کے لے میں لوگوں نے برسے دھکے پہاڑ پر چڑھائی کے گھر سیکھے یہ لوگ لداخ ماؤنٹینیرنگ اسوسییشن کی طرف سے آیوجت آئیس کلائمبنگز ویسٹیول میں شامل ہوئے تھے جہاں انہوں نے رسی کی مدد سے اونچے اونچے پہاڑوں پر چڑھائی کا مزا لیا یہ لوگ چھوٹی چھوٹی کلہاڑی سے پہاڑ پر درار بنا رہے تھے اور پھر اسی کے سہارے اوپر چڑھتے جا رہے تھے پہاڑ پر چڑھائی کے دوران ایک آدمی کئی بار پھسلتا دکھائی دیا لیکن اس نے حوصلہ نہیں ہارا اور تھوڑی دیر بعد چھوٹی تک پہنچ گیا اس مہتصف میں بڑی سنکھیا میں مہلاؤں نے بھی حصہ لیا مہتصف کے لیے وہاں کئی طرح کے انتظام کیے گئے تھے اور اس میں حصہ لینے والے لوگوں کو خاص ٹریننگ دی گئی پہاڑوں پر چڑھنے والے لوگوں کی سرکشہ کے لیے کئی ٹرینر بھی تینات نظر آئے دلی کی براری میں گریمنٹری امیش شاہ نے چنہ پرچار کیا انہوں نے آروپ لگایا کہ کیج جیوال سرکار نے دلی میں وکاس کا کوئی کام نہیں کروایا اس دوران انہوں نے دلی کے شاہن باغ میں چل رہے ویروت پردشن پر کیج جیوال کو گھیرا مہدی جی نے فیصلہ کیا کہ ہم CAA لے کر آئیں گے اس میں انہوں نے لوگوں کو گمراہ کرنے کا مسیس کر مسلمان بھائیوں بہنوں کو گمراہ کرنے کا چالو کیا کہ CAA سے آپ کی ناغرکتہ جانے کہتے کہتے میرا گھلا پھٹتے کہ CAA میں کہیں پر کسی کی ناغرکتہ جانے کا پراؤدانی نہیں ہے ناغرکتہ دینے کا پراؤدان ہے جوڑ سے بولو دینی چاہیے یا نہیں دین ہم نے ناغرکتہ دینے کا فیصلہ کیا کہ کیجریوال جی ویروت کر رہے اور گروہ سے کہتے دنگے کرائے انہوں نے دلی میں دنگے ہوئے تھے دو دن دن دیکھا تھا نا دیکھا تھا یا نہیں دیکھا تھا گروہ سے کہتے ہیں میں ساہین باغ کے ساتھ ہوں آپ ساہین باغ کے ساتھ ہو جوڑ سے بولو ساہین باغ کے ساتھ ہو میترو یہ دلی کی سورکسا نہیں کرتے جاتی جاتی کے بیچ میں دھرم دھرم کے بیچ میں راجے راجے کے بیچ میں لڑائی جگڑا لگانا یہ ان کا سو بھاو ہے یہ دلی کا وکاس نہیں کر سکتے دلی سب کی ہے پورے دیش سے لوگ یہاں آتے ہیں یہاں سے لوگ پورے دیش میں چاہتے ہیں اگر یہ ہی بات ہم نے چھوڑ دی تو دیش کیسے بڑھ جائے گا گریمنٹری امیت شاہ نے دلی کے برادی میں چنا پروچار کے دوران کے جیوال پر پوروانچل کے لوگوں کا اپمان کرنے کا آروپ لگایا وہ کہتے ہیں کہ بیہاری پانچ سو روپیے کی ٹکیٹ لے کر آتا ہے اور پانچ لاکھ کا ایراج کر کر جاتا ہے کیا یہ کلپنا ہے آپ کی سرکار کی پانچ لاکھ کہاں آپ کے گھر سے لے کر آئے ہیں یہ بھارتی اجنتہ پارٹی کی ڈی اے کی نریندر موڈی سرکار کی یوڈنا ہے آپ کی چوانی بھی اس میں نہیں ہے کہ جریوال کیوں کہ ایک اپمان کرتے ہو بیہار کے بھائیوں بہنوں کا پوروان چلیوں کا میں آج کہنے آیا ہوں سارے پوروان چلیوں کا آپ کا اتنا ہی ادھیکار اس بھومی پر ہے جتنا آپ کا بیہار اور یوپی پر ہے آپ کو کوئی اپمانیت نہیں کر سکتے اس پرکار کی بھاسا لوگ تنتر کے اندر کیسے سوان کی جاتے ہمارے گجرات کے اندر لاکھوں اڑیا باسی آتے ہیں لاکھوں بیہار والے آتے ہیں یوپی والے آتے ہیں ممبئی کی پاس بھائی اندر میں جب مکشمیر کے شوپیاں میں رہائشی علاقے میں گھسے ایک بھالو کو پکڑ لیا گیا یہ بھالو پچھلے دس دنوں سے کئی لوگوں پر حملہ کر رہا تھا جس کے بعد ونویبھا کی ٹیم نے اسے بڑی مشکت کے بعد قبضے میں کر لیا اس دوران وہاں سیکڑوں لوگوں کی بھیڑے کھٹا ہو گئی اور پنجرے میں بند بھالو کو دیکھنے کے لیے لوگ دھککا مکی کرتے ہوئے دکھائی دیئے کچھ لوگ تو ونویبھا کی ٹیم کے ساتھ پنجرے پر ہی چڑ گئے اور ونویبھا کی کامیابی پر جوش میں بھر گئے لوگوں نے بھالو کو پکڑے جانے پر آتش بازی بھی کی اس کے بعد ونویبھا کی ٹیم نے برپ سے گھرے راستے کے بیچ سے پنجرے میں بند بھالو کو وہاں سے ہٹانا شروع کر دیا لیکن اس دوران بھی بھیڑ نے پیچھا نہیں چھوڑا بتایا گیا کہ بھالو کی دہشت کی وجہ سے علاقے کے لوگوں کا گھر سے نکلنا مشکل ہو گیا تھا آج ہم اللہ تعالی کی فضل کرم سے کامیاب ہو گئے بتایا گیا کہ جمہو کشمیر میں ہو رہی برفباری کی وجہ سے وہاں کے جنگلوں میں رہنے والے جانوروں کو کھانا ملنا مشکل ہو گیا ہے پاکستان میں آتنکی حافظ سعید بدحال ہے بے حال ہے اور کنگال ہے یہ خود آتنکی سنگٹن لشکر تیبہ کے سرگنا حافظ سعید نے اس بات کو قبول کیا ہے پاکستان میں حافظ سعید کو پیسوں کی درکار پاکستان میں حافظ سعید کا جینا محال ہے پاکستان میں عمران سرکار کے لادلے حافظ سعید کی زندگی دشوار یہ بھی ہم نہیں کہہ رہے ہیں یہ بات جماعت و دعویٰ کے سرگنا یعنی حافظ سعید نہیں قبول کی اب اس بات پر کون یقین کرے گا کہ پاکستان پاکستان کی ہی خفی ایجنسی آئی ایس آئی کے رحم و کرم پر پلنے والا آتنگ کا حافظ سعید کنگال ہو چکا ہے پاکستان کی سینہ اور اس کی خفی ایجنسی آئی ایس آئی کے اشارے پر پاکستان کی سرکار اپنی رکشہ ودیش اور گھرے لو معاملوں کی نیتیاں بناتی ہے صرف اتنا ہی نہیں پاکستانی سینہ اور اس کی خفی ایجنسی آئی ایس آئی پاکستان میں پلنے والے آتنگ کی سنگٹھنوں کے مشکل ہے کہ پاکستان میں بڑھتی مہنگائی کی وجہ سے لشکرِ طیبہ کے سرگنا حافظ سعید کے گھر کا بجٹ بگڑ چکا ہے دراصل حال ہی میں لشکر کے سرگنا حافظ سعید نے گھر کے بگڑے بجٹ کا حوالہ دے کر اپنے کمانڈروں کے سامنے کم پیسوں کا رونا رویا لیکن یہ بات گلے کی نیچے نہیں اترتی کہ جس حافظ کے سرپار آئیس آئی کا ہاتھ ہے آخر اسے پیسوں کی قلت کیسے ہو سکتی یا پھر حافظ سعید پوری دنیا کو اپنی بدحالی دکھا کر کسی سازش کو انجام تک پہنچانے کی براک میں حافظ سعید پاکستان کی سینہ کا وہ خطرناک ہتیار ہے جس کا استعمال وہ کبھی بھی بھارت کے خلاف کر دیتا ہے لیکن اس بار پاکستان کی سرکار حافظ کے ذریعے پوری دنیا کی آنکھوں میں دھول جھوکنے کی کوشش کر رہی ہے کمال دیکھیں جس آتنگ کے آقا حافظ سعید کی وجہ سے سینکڑوں گھر تباہ اور برباد ہو چکے ہیں جس آتنگ کے سوداگر حافظ سعید کی وجہ سے ہزاروں بچے یتیم ہو چکے ہیں وہ آتنگ کی سرگنا آج اپنا گھر چلانے کیلئے مہنگائی کی دوہائی دے رہا ہے حیرانی تو اس بات کی ہے کہ جو حافظ سعید پاکستان کی خفی ایجنسی آئی ایس آئی کے رحم کرم سے لاکھوں کروڑوں کمار رہا تھا آج وہی حافظ سعید اپنا گھر چلانے کے لیے پیسوں کا رونا رو رہا ہے پوری دنیا کو پتا ہے کہ پاکستان دیوالیا ہونے کی کگار پر کھڑا ہے دیش کی ارث ویوستہ برباد ہو چکی ہے اور پوری دنیا کی آنکھوں میں دھول چھونکنے کے لیے پاکستان اپنی سرزمی پر پنا اپنے والی آتن کی تنظیموں کے سرگناؤں کی ناکیل کسنے کے نام پر کیسے سوانگ رچ رہا ہے پاکستان کی اسی ڈرام وازی کے سب سے تازہ ترین مثال بنا ہے لشکر تیبہ کا سرگنہ حافظ صحیب خبر کے مطابق حافظ صحیب نے ملی مسلم لیگ جماعت الدعوی اور اللہ اکبر تحریق کے سرگناؤں کے ساتھ ایک کانفرنس کال کے دوران گھر چلانے کے لیے کم پیسوں کا دکھلا رویا حافظ نے اس دوران یہ کہا کہ پاکستان میں بڑھتی مہنگائی کی بجہ سے اسے اپنا گھر چلانے کے لیے دیڑھ لاکھ روپے بھی کم پڑ رہے ہیں حافظ کے مطابق آج کے ڈیڑھ لاکھ سال دو ہزار سولہ کے لاکھ روپے کے برابر صرف اتنا ہی نہیں حافظ نے کہا کہ پاکستان کے ان جہادیوں کے پریوار والے کیا کر رہے ہوں گے جنہیں پاکستان کی سرکار نے گرفتار کر جیل میں ڈال دیا ہے خاص کر جیش محمد کے آتنکی دراصل یہ لشکر کے سرگنا حافظ سعید کی وہ نئی نوٹنکی ہے جس کے ذریعے وہ پوری دنیا کو یہ بتانے نمائندوں نے یون جی اے یعنی سین دراشتر جنرل اسیمبلی میں حافظ سعید کو لے کر ایک ڈراما کیا تھا اور یہ تصویریں اس بات کا ثبوت ہے کہ پاکستان کو آتم کی سنگٹ ہیں لشکر تیبہ کے سرگنا حافظ سعید سے ہمدردی ہی نہیں بلکہ پیار ہے کچھ اس قدر کہ پاکستان کی سرکار نے انسانیت کے نام پر ایک گلوبل ٹیرررسٹ یعنی حافظ سعید کے بینک اکاؤنٹ سے اسے پیسے ریلیز کرانے کی گوہار لگائی تھی اس حافظ سعید کے لیے جس کا انسانیت سے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں ایک طرف پوری دنیا کے سامنے عمران خان مانتے رہے کہ پاکستانی سینہ اور اس کی خفے ایجنسی آئی ایسائی نے آتنکیوں کو ٹریننگ دی اور دوسری طرح حافظ سرکھے آتنک وادیوں کی مدد کے لیے دنیا کی اس سنستان سے مدد مانگ رہے تھے جس نے حافظ سعید کو گلوبل ٹرر ریس خوشد کیا تھا پاکستان میں حافظ کی پیروی میں سینک دراش سرکش پریشت میں پیش کیے گئے کاغذات کو ذرا غور سے دیکھی انہی کاغذوں آتنکی سنگٹھن لشکر کے سرگنا حافظ سعید کے خرچوں کا لکھا جو خا چھپا ہے ان خرجوں کا جن کے ذریعے پاکستان آتنک کے اس خونخار جہرے کو ریائد دلانے کی کوشش کر رہا تھا انہی کاغذات کے ذریعے حافظ کو اس کے بینک خاتوں کا استعمال کرنے کی چھوٹ دینے کی مانگ کی گئی تھی پاکستان نے سیمت راشتر سرکش پریشت سے گوھار لگائی کی آتنگ کے آقا کو اپنا پریبار پالنے میں دکت پیش آ رہی ہے اور اگر پاکستان کی دلیل پر یقین کریں تو لشکر کا سرگنہ حافظ سعید بائی بائی کو مختاج ہو گیا اور اسے اپنا پریبار پالنے تھی لیے ٹیڑھ لاکھ روپے مہینہ کی ضرورت اب اس بات پر کون یقین کرتا کہ پاکستان کی سرپرستی میں بناپنے والے آتم کی سنگٹھن لشکر تیبہ کا سرگنہ کنگال خوچکا ہے کمال دیکھئے پاکستان نے دہشت کا کاروبار کرنے والے دہشت گرد کے لیے یون ایس سی یعنی یونائٹ نیشنز سیکیورٹی کاؤنسل میں گوہار لگائے اور یون ایس نے حافظ سعید کو ریائت دے بھی دی دراصل پاکستان نے حافظ کے لیے میڈیکل خرچ کے نام پر پچیس ہزار روپے گھرے لو خرچ کے لیے پچیس ہزار روپے بچوں کی سکول فیس کے نام پر تیس ہزار روپے اور کھانے کے خرچ کے لیے سکتر ہزار روپے کی مانگ کی تھی یعنی آتنگ کے آقا حافظ سعید کو اپنے پریوار کا پیٹ بھرنے کے لیے ہر مہینے ڈیر لاکھ روپے کی ضرورت تھی حافظ سعید کے پریوار میں پتنی افت ادریس دس سال کا بیٹا اسماعیل آٹھ سال کا دوسرا بیٹا شویب اور چھ سال کی بیٹی سمائیہ ہے لیکن آج کی تاریخ میں حافظ کو ڈیر لاکھ روپے بھی کم پڑ رہے ہیں یہ حافظ سعید کی وہ نئی نوٹنگ کی ہے جس کے ذریعے وہ دنیا بھر کے مسلمانوں کے ہمدردی حاصل کرنا چاہتا ہے لیکن یہ بھی تیہ ہے کہ حافظ سعید کی آتنگ کی دکان اب بہت زیادہ وقت نہیں چلنے والی ہے دلی ویدان سبا چناف کے لیے کانگریس نے بھی اپنا گھوشنا پتر جاری کر دیا ہے کانگریس نے اپنے گھوشنا پتر میں دلی میں رہنے والے لوگوں کو ہر مہینے 300 یونٹ بجلی فری دینے کا اعلان کیا جبکہ 300 یونٹ سے زیادہ بجلی خرچ کرنے والے لوگوں کو بھی بل میں چھوٹ دینے کا وعدہ کیا گیا ہے کانگریس نے فری ملنے والے 20,000 لیٹر پاری سے کم خرچ کرنے والے لوگوں کو ہر لیٹر پر 30 پیسے کیش بیک دینے کی گھوش نا کی ہے جب کی سرکاری نوکریوں میں 33 پرتیشت آرکشن دینے کی گھوش نا کی گئی ہے لڑکیوں کو فری سکھشا اور 6 مہینوں میں لوگ پال جیسے کئی اور وادے کانگریس نے اپنے گھوش نا پتر میں کی ہے لخنوں میں ہندو چینی ائرپورٹ پر پولیس نے قریب 5 کلو سونا پکڑا ہے جس کے قیمت 2 کرو روپے بتائی جا رہی ہے پولیس نے اس ماملے میں 4 لوگوں کو گرفتار کیا ہے اترکن کی چمولی میں ایک گاؤں کے لوگوں نے بیمار آدمی کو کندھو پر اٹھا کر اسپتال تک پہنچ آیا برفواری کی وجہ سے چمولی کے کئی لاکھوں میں سڑکے بند ہو گئی ہیں جس کی وجہ سے ایک بیمار آدمی کو اسپتال پہنچ آنے کے لیے لوگوں کو بھاری مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا گاؤں کے لوگوں نے دو لاتھیوں پر کورسی باندھ کر بیمار آدمی کو اسپتال لے گئے اس دوران گاؤں کی لوگوں کو پہاڑوں پر پتھریلے راستوں سے ہو کر گزرنا پڑا اور اسی طرح کئی کلومیٹر کا راستہ تیہ کرنے کے بعد ان لوگوں نے بیمار آدمی کو اسپتال پہنچ آیا بھاری 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 تٹانو والے راستے سے لے آ کر ہمیں ان کو آج روڈ میں پہنچ آئے گیا اور کریب کریب روڈ کی دور آئی یہاں سے 17-18 کلومیٹر دور پڑتا ہے بھاری کی وجہ سے چمولی کے کئی علاقوں میں ضروری سامان پہنچانے میں مشکلوں کا سامنا کرنا یہ ریکارڈ دکشن آفری کے کپتان فاف ڈو پلیس کے نام تھا جنہوں نے 9 T20 سیریز جیتی تھی اترپردیش کے ہمیرپور میں ایک کار پل کی ریلنگ کو توڑتے ہوئے ندی میں گرتے گرتے بچ گئی بتایا گیا کہ کار کی ڈرائیور نے جان بوچ کر پل اسی بھی وقت ندی میں کر سکتی تھی یہ دیکھ کر وہاں افرات افری مجھ گئی پل سے گزر رہے لوگ تورنت مدد کے لئے دوڑے اور انہوں نے کار میں سوار سبھی لوگوں کو باہر نکالا حالانکہ تب تک پلیس بھی پہنچ چکی تھی باتایا گیا کہ کار چلا رہا شرائی خطر کو منیور نہیں میں مسلم بھائیوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں اور آپ کار کرتا ہوں کو بھی کہنا چاہتا ہوں ہم دیل چیئے بنانا ہے جو سب کو ساپ لے کر ہم دیکھ رہا ہے لیکن بھارت کی ڈھرسی پر کھڑے ہو کر یعنی کوئی پاکستان جنگا بات کھڑے کرنے کی بات کرے گا اسے بھی کسی بھی صورت میں معاف نہیں کریں گو کی خاص کری گا انجل آجی کی پاٹیاں جیسا کر رہی ہیں ہم ایسا نہیں کر سکتے ان کو کرنے بھی یہ دروی کند کی آئی اور دیکھ لیجے دلی کا ماہول بدل لائل دلی کی جنگا بہت پیاری جنگا انگر بینو وائی جس کو دیکی ہے چھپر خار کر دیتی آپ نے دیکھا کہ دیو آجی کو دیا تو چھپر خار کر دیا اور اس بار دی دی بھان پا کو تو بھی چھپر خار کر دیتی 36 گر میں بم دھماگے میں ایک جوان خائل ہو گیا گجرات کے امریلی میں ایک سڑک پر شیرنی اور اس کے دو بچے گھومتے دکھائی دیئے جنگا کچھ لوگوں نے ویڈیو بنا کر وائیرل کر دیا اوڈیشا کے خوردہ میں 25 لوگوں سے بھری ایک ناؤ ڈوب گئی جس کے بعد سب لوگوں کو بچا کر اسپطال پہنچایا گیا ممبئی کے پاس بھائی اندر میں ایک فریکٹری میں بھی شن آگ لگی یہ آگ اتنی بھائیم کر تھی کہ اس کے لپٹے کافی دور سے دکھائی دی آس پاس دھوان چھا گیا جس کے بعد دمکل کی کئی گاڑی آگ پہنچی اور آگ کو بچھانے کی کوشش کی قریب تین گھنٹے کی کڑی محنت کے بعد دمکل ویبھا کے کرم چاریوں نے اس آگ کو بچھایا بھائی اندر کی تصویریں ہیں جہاں پر اس فریکٹری میں آگ لگی اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ آگ پوری فریکٹری میں پھیل گئی لیکن فائر بریگیٹ کی گاڑی وہاں پر پہنچی اور کڑی مشکت کے بعد اس آگ پر قابو پایا جا سکا حالانکہ یہ بھی تک پتہ نہیں چل پایا ہے کہ آگ لگنے کے پیچھے کیا وجہ رہی مہاراشت کا بھائندر یہ علاقہ جہاں فیکٹری میں آگ لگی اور فائر بریگیٹ کے کرمچاری جس کی جانکاری ملتے ہی ونویبھاک کی عدیقاری موقع پر پہنچے اور زمین کھوڑنے والی مشین کی مدد سے ہاتھی کو گڑھے سے باہر نکالنے کے لیے ونویبھاک کی کرمچاریوں نے گڑھے کی گہرائی کے برابر خودائی کر کے ایک راستہ بنایا تھوڑی دیر گڑھے میں فسا ہاتھی بھی زمین کھوڑنے والی مشین کو سونڈ سے پکڑ کر باہر نکالنے کی کوشش کرنے لگا لیکن گڑھا کافی گہرہ ہونے کی وجہ سے وہ باہر نہیں نکل پایا جس کے بعد ونویبھاک کی کرمچاریوں نے راستے کی اور گہرائی تک خودائی کی اور کافی دیر کی کوشش کے بعد ہاتھی کو باہر نکال لیا جمو کشمیر کے شوی نگر میں لال چوک کے پاس CRPF کی ٹیم پر گرین اید حملے میں CRPF کے دو جوان سمیت 6 لوگ خائل ہو گئے آٹھ 370 ہٹائے جانے کے بعد سے بخلائے آتنکیوں نے بھیڑ بھار والے علاقوں کو نشانہ بنا کر یہ حملہ کیا جس کے بعد وہاں افرط اپری مجھ گئی حملے کی جانکاری ملتے ہی سرکش بل کے جوانوں نے مور چا سمبھال لیا اور پورے علاقے کو گھیر لیا اس دوران خائل ہوئے جوان کو کچھ سرکش کرمی گھٹنا والی جگہ سے لجاتے ہوئے بھی دکھائی دیئے اس حملے سے علاقے میں دہشت فیل گئی بتائے گیا کہ حملے کے وقت بازار میں لوگوں کی کافی بھیر تھی اور تبھی آتنکیوں نے وہاں گرینیٹ فک دیا اس حملے کے بعد پولیس اور CRPF نے آتنکیوں کو پکڑنے کیلئے سرچ آپریشن شروع کر دیا دلی شاہن باغ میں پچھلے کئی دنوں سے جاری دھرنے کو ختم کرنے کی مانگ پر لوگوں نے پردشن کیا شاہن باغ میں دھرنے کی وجہ سے سریتا ویہار اوکلا جیسے علاقے کے ہزاروں لوگوں کو ہر روز کافی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جس کے خلاف سیکھڑوں لوگ سڑکوں پر اتر آئے اور پردشن کرنے لگے اس دوران کئی لوگوں نے ہاتھوں میں تیرنگا بھی لے رکھا تھا وہ لوگ بیت سڑک پر جھٹ کر نارے بازی کرنے لگے لوگوں کی اس پردرشن کی جانکاری پولیس کو پہلے سے ہی تھی یہ ہی وجہ تھی کہ وہاں پولیس کے کئی جوان تینات تھے جنہوں نے پردرشن کاریوں کو آگے بڑھ نہیں دیا اس پردرشن میں شامل کئی لوگوں کو پولیس نے حراسط میں بھلیا شاہین باغ کے پردرشن کو کھالی کرانے کو لے کے روڈ کھلوانے کو لے گئے پہ تمام جو آس پاس لوگ یہاں پر اکھٹتا ہوئے تھے اور پولیس کاریوں نے پولیس اور پرشاسن سے شاہین باغ کی سڑک کو جل سے جل کھلوانے کی مانگ کی ساتھی چتاب نہیں دی کہ اگر جل دی ان کی سمسیہ کا حل نہیں نکلے گا تو وہ بھی دوسری سڑکوں کو جام کر دیں گے اور ای ویزا کے زریعے چین سے بھارت آنے والے لوگوں کی یادرہ پر روک لگا دی دیش کے الگ الگ شہروں میں بھی کرونا کرونا وائرس کے بڑھتے خطرے پر سواست منتری نے دعوی کیا کہ سرکار پوری طرح سے اس وائرس کو بھارت میں فیلنے سے روکنے کی کوشش میں جھوٹی ہے جبکہ چین میں فسے بھارتی ناغرگوں کو لے کر ایر انڈیا کا دوسرا ویمان بھی بھارت پہنچ گیا ان لوگوں کو بھی میڈیکل جانچ کے بعد ہی ایرپورٹ سے بھار بھیجا گیا چین سے بھارت پہنچ لوگوں کو جن وشیش کیمپ میں رکھا گیا ہے وہاں کا ایک ویڈیو بھی سامنے آیا جس میں ایچ چھاتر خوشی سے ناچ تے ہوئے دکھائی دیئے جبکہ مالدیو کے پردھان منتری نے ٹویٹ کر ان کے ساتھ ناغرگ کو چین سے واپس لانے مدد کرنے کیا بھارت سرکار کا شکریہ مددان اتار رہا ہے آم آدمی پارٹی کے ویریندر سنگھ کادیان اور کانگریس کے سندیب تنور کے ساتھ ہوگا دلی کے سیم اروند کے جیویوال نے کراری میں اپنی پارٹی کے پرچار کے لئے روڈ شو کیا آم آدمی پارٹی نے اس ویدھان سبھا سٹیٹ پر ریت راج جھا کو چناؤ وار تھے اور ان کے پیچھے دوسرے کارکر تا پارٹی کے جھنڈے اور بینر لے کر چل رہے تھے اس دوران روڈ اس سیٹ پر آپ کے ریت راج جھا کا مقابلہ بی جی پی کے آنیل جھا اور آر جی کے ریاض دین خان سے ہوگا نیوز لین کے خلاف کھلی گئی ٹی ٹوئنٹی سیریز میکلوین سویپ کے ساتھ ہی ٹیم انڈیا نے کئی ریکارڈ اپنے نام کر لیے کھولی نے سب سے زیادہ ٹی ٹوئنٹی سیریز کا ریکارڈ بھی اپنے نام کر لیا ویرات کھولی کی کپٹانی میں ٹی آروپیوں کو جلد گرفتار کرنے کی مانگ کرتے ہوئے پردرشن کیا ان لوگوں نے پولیس پرلاپروہی کا بھی آروپ لگایا پردرشن کر رہے لوگوں نے قتل کے آروپیوں کو جلد گرفتار کرنے کی مانگ کی ہالانکہ ہنگامہ بڑھنے کے باد پولیس نے بھی جانچ تیز کر دی